کتنے ایسے بھائی ہیں سمجھتے ہیں اپنے آپ کو ہدایت یافتہ لیکن آپ دیکھئے پنجوکتہ نمازی بھی وہ آپ کو ملیں گے لیکن آپ ان کی زندگی دیکھئے تو تعویز اور گنڈوں سے بند ہی ہوئی ہے کئی ہاتھ میں تعویزیں بندی ہیں کئی گلے میں لٹکی ہوئی ہیں کئی دھاگوں سے وہ جڑے ہوئے ہیں ہاتھ میں پیر میں نجانے کہاں کہاں لیکن ہیں اپنے آپ کو کہتے مسلمان پڑھتے ہیں نماز ہمارے اور آپ کے پاس پڑھوز میں رہتے ہیں بھئی یہ کیوں ایسا کر رہے ہو تو بس عالم صاحب نے لکھا ہے ہمارے نانا دادا عالم تھے وہ بھی تو ایسا کرتے تھے غلط تھے کیا دلیل یہ ہے کہ ہمارے باپ دادا ایسا کرتے چلے آ رہے ہیں کاش میرے بھائیوں میری بہنوں کاش آپ تحقیق کرتے اور پوچھ لیتے کسی عالم سے جو واقعی دلیل کی روشنی میں آپ کو سمجھاتا کہ تعویز پہننا لٹکانا کیسا ہے شریعت کی نگاہ میں شرک ہے لیکن آپ نے اس کو اپنے باپ دادا کا دین سمجھ لیا ہے اور اسی تقلید کی راہ پر بہتے ہوئے آپ نے اسی راستے کو اختیار کر لیا چلو آپ یہ کہتے ہو کہ اس میں مولانا قرآن ہی تو لکھی ہوتی ہے قرآن کی آیات تو کیا برا ہے لیکن میرے بھائی اور بہن وزارہ مجھے بتاؤ کیا اسی تعویز کے ساتھ تم واشروم میں نہیں جاتے ہو تو یہ قرآن کی بے عزتی اور بے حرمتی نہیں ہے کیا اسی تعویز کے ساتھ اپنی بیوی کے بستر پر نہیں سوتے ہو اگر ایسا ہے تو بتاؤ کیا تم قرآن کے ساتھ انصاف کر رہے ہیں اگر کوئی غیر مسلم اس قرآن کو لے کر واشروم میں جائے تو آپ اس کے خلاف برسر پیکار ہو جاتے ہیں آپ برداشت نہیں کر سکتے اللہ کے قرآن کے ساتھ وہ ایسا کیسے کر سکتا ہے لیکن ہم اور آپ خود اپنے ہاتھوں میں قرآن بانت کر اپنے گلوں میں قرآن کو لٹکا کر قرآن کے آیات کو پہن کر واشروم جاتے ہیں سوچو تو صحیح اللہ نے عقل دیا ہے شعور دیا ہے تحقیق کرو یہ دین کا معاملہ ایمان کا معاملہ ہے مونی چیز نہیں ہے